وہ جو شور مچاتے ہیں بھیڑ میں بھیڑ ہی بن کر رہ جاتے ہیں وہی باتیں ہیں زندگی میں کامیابی جو خاموشی سے اپنا کام کر جاتے ہیں کتنا مزہ آتا ہے ریلیا تراؤں میں ہے نا جب ٹرین دھیرے سے شہر کی چکا جون سے جنگلوں کی خاموشی میں کھو جاتی ہے اگر آپ نون اسی کوچ میں آترا کر رہے ہیں اور آپ کو ونڈو سیٹ ملی ہے تو کھلی ہوا کا آنند کمال کا ہوتا ہے وہیں ایسی کچھ کی شانتی پورن واطمان میں ناول پڑھنے مووی دیکھنے جیسی چیزوں کا آنند ملتا ہے آدھنکی کرن اور بکاس شلطہ نے ایئرلائن انڈسٹریز کو اب سیدھے ریلویز کی ٹکڑ پر لاکڑا کر دیا ہے جس کے بعد اب ریلوی نے بھی ٹرین ایٹین اور بولٹ ٹرین پروجیکٹ تیار کر کے اس پرچس پردھا کو آڑے ہاتھ ہو لیا ہے پر پھر بھی آگے بڑھنے کی جلدباجی میں کچھ چوک ہوئی جاتی ہے ٹریکس میں آیا کریک ہو یا پھر جودپور بکنے رہا تھا جب خراب منٹیننس بنی تھی حادثے کی وجہ ہے دستو آج جس واقعہ کی ہم ترچہ کرنے جا رہے ہیں وہ واقعہ دلوں کو کچھوڑ جائے گا ایک ٹرین جو اپنی تیج رفتار سے دوڑتی جا رہی تھی اسی ٹرین کے ایک ایسی کوچ میں یاتری سکون سے نیند کی آگوش میں چلے گئے ہوتے ہیں اسی بیچ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اس ایسی کوچ میں آگ لنگ جاتی ہے چاروں طرف افرا تفریح مجھ جاتی ہے اس حادثے میں 26 لوگوں کی آگ سے جھلس جانے کی وجہ سے موت ہو جاتی ہے سوگت سے دوست آپ سبھی کا میری ایک اور نئی ویڈیو ہوں مہمو آپ کا اپنا نومیڈک لیلی اتری اور آج ہم چرچہ کرنے جا رہے ہیں نانڈیڈ ایکسپریس کوچ فائر کے اس سٹڈی کے بارے میں تو آئیے شروع کرتے ہیں بات ہے 27 دسمبر 2013 کی بینگلور سے حضور صاحب نانڈیڈ کی بھی چلنے والی ٹرین نمبر 16593 بینگلور سٹی حضور صاحب نانڈیڈ ایکسپریس اپنے نرداریت سمیں رات کے 11 بچ کر پیسمٹ پر بینگلور سٹی سے ڈپارٹ ہوتی ہے حالانکہ ابھی فلال بینگلور سٹی کا واسطلیق نام KSR بینگلور کر دیا گیا ہے سامان جنوں پر ٹرین گوری بیدنور ہندوپور دھرماورم گوٹی گنتکل اڈونی رائچور یادگیر سیڈب وکاراباد بیدر ادھگیر پربھنی پورنا کے راستے اپنے منجل حضور صاحب نانڈیڈگلی رات 10 بچ کے پچاس منٹ پر پہنچتی ہے اس پوری اترہ کے دوران ٹرین 1039 کلومیٹر کے دوری 23 آرز 30 منٹ میں 44 km پی اچ کی ایفریج رفتار سے پوری کرتی ہے یہ ایک ڈیلی ٹرین ہے سامان جنوں کی طرح ٹرین اپنے سمجھ سے چل رہی تھی پر ٹرین سری ستی سائے پرسانتی نیلیم طرف سے ڈائیورٹیٹ تھی ٹرین پٹو پڑھتی کے نتیق پڑھنے والے سری ستی سائے پرسانتی نیلیم سے ڈپارٹ ہو کر دھرم ورم کی طرف بڑھ چلی تھی سمیں ہو رہا تھا صوبے کے 3 بچ کی 15 منٹ کہ اچانک ٹرین کے بیون کوچ میں آگ لگ جاتی ہے جس سمیں آگ لگی ٹرین کے اس کوچ یعنی بیون کو جو کی ایسی 3 ڈائر کوچ ہے میں 64 پیسنجرز آن بورڈ تھے یعنی یہ کوچ فول تھا اس سے پہلے آگے بڑھیں آئیے جان لیتے ہیں انڈین ڈیلیویز میں یوز ہونے والے کوچز کے بارے میں انڈین ڈیلیویز میں سیکنڈ سٹنگ سلیپر اے سی چیئرکار اکنامی 3 اے سی جس میں سلیپر کی طرح سونے کی 3 ڈیئرز میں بس تھا ہوتی ہے اگزیکیٹیو چیئرکار اے سی ٹو ٹائر جس میں ٹو ٹائرز میں سونے کی بابستہ ہوتی ہے نون اے سی فرس کلاس جو فیلحالہ بھی استعمال میں نہیں ہے اور 2015 کے بعد سے ڈیلیویز کے سب ہی سب اسے سے ہٹا لیا گیا تھا اور انت میں سب سے پریمیم اے سی فرس کلاس حالانکہ الہ بی اور آئی سی ایف کے کوچز الگ الگ برد کیپرسوٹی کی ہوتے ہیں اس کیس میں ایک آئی سی ایف 3 ڈیئر کوچ کی بارے میں بتایا گیا جس کی میکس سیٹس کیپسٹی 64 برڈز ہوتی ہے وہیں الہی بی کوچز میں اسی 3 ڈیئر میں 72 برڈز ہوتی ہیں جس سمیہ حادثہ ہوا اس میں یہاں تری سو رہے تھے اچانک لگی اس آگ سے سوتے ہوئے لوگ انجان تھے کتنا دراؤنا منظر تھا یہ آگ دھیرے دھیرے اپنا روض در روپ لینے لگی تھی ٹرین میں اچانک لگی آگ کی وجہ سے بھگدر لگ گئی چین پولنگ کے بعد جو ٹرین سمیہ سے نہیں رکھی گنیمت تو تھی ٹرین کی لوکو پالٹ سے سوچ بوچ کی جو ٹرین روک دی گئی پر ٹرین کے رکھتے رکھتے کوتھا چرک اس ٹرین کروس ہو رہا تھا ٹرین کے رکھتے رکھتے 26 لوگ کال کے گال میں سما گئے تھے اور 16 لوگوں کو چھوٹے ہیں آئی تھی یہ آنکھڑا اور بھی زیادہ ہو سکتا تھا اگر ٹرین رکھ نہیں جاتی اور اس کوچ کو باقی کو جسیاں لگنا کر دیا گیا ہوتا یاتری اس قدر جل گئے ہوتے ہیں کہ باڈی کو پہچان پاننا بھی مشکل تھا کیونکہ نائن بوڈیز کی ٹھیک سے شناک تھو پائی تھی اس حادثے میں کئی یاتری سفوکیشن سے مارے جاتے ہیں کیونکہ ایسی کوچ میں دھوہ نکلنے کے کوئی جگہ نہیں ہوتی جہاں جو پتا چلتا ہے کہ ٹرین میں آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی تھی ٹرین میں کسی طرح کا سیفٹی میکنیزم یوز نہیں کیا گیا تھا کوچز میں فائر ایکس ٹنگویسر تک نہیں تھا اس حادثے کے بعد مرنے والوں کے پریجنوں کو پانچ پانچ لاکھ کمبیر روپ سے گھائلوے لوگوں کو ایک ایک لاکھ اور سامانہ روپ سے گھائل یاتریوں کو پچاس پچاس ہزار محفجے کی بات کہی جاتی ہے تتکالین ریل منتری کوٹلا جائز سوریا پرکاس یاتریوں کے علاج کا خرچہ بھی ریلوے دارہ ہی اٹھائے جانے کی کوشنا کرتے ہیں حادثہ ہونا نہ ہونا تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے پر اس پر کابو پانا ضرور ہی ہمارے ہاتھوں میں ہے لاپروہ ہی تو تھی فاریکس ٹونکی سر کا نہ ہونا جس میں سے پرموک تھا مینٹیننس کے ابحاؤں میں ہی اس طرح کی گھٹنا انجام لیتی ہیں خیر ہوں امید یہی کرتے ہیں کہ بھوشے میں اس طرح کا کوئی بھی حادثہ دوبارہ نہ ہو اسی امید کے ساتھ ویڈیو کو ہی سمعبت کرتے ہیں امید یہی ہے کہ اس ویڈیو میں دیکھئے جانکاری آپ کو سمجھ آئے ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو اسے لائک کریں چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور سے کر لیں میں جلدی ملوں گا آپ سے اسی طرح کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے لیتا ہوں اجازت جے ہند جے بھارت دوستو